ٹائکونڈو اپنے مخصوص کیکنگ سٹائل اور فوتورٹ کی بینہ پر ساری دنیا میں مشور ہے ہاتھوں کے مقابلے میں پیروں کے زیادہ استعمال کرنے کی دو خاص سجے ہیں ایک تو یہ کہ پیر ہاتھوں کے مقابلے میں چار گناہ زیادہ پاورفول ہوتے ہیں اور دوسری یہ کہ پیر ہاتھوں سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑائی میں آپ اپنے دشمن کو ایک محفوظ فاصلے پر رکھ کر بڑی آسانی سے شکست دے سکتے ہیں ان فائدوں کو مدین نظر رکھتے ہوئے چلیے ہم آپ ٹائکونڈو کی ٹریننگ شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بیسک ککنگ سٹانس سو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہر مارشل اٹ میں اپنے اپنے کھڑے رہنے کے طریقے ہوتے ہیں ٹائکونڈو بھی ایک مارشل اٹ ہے اس میں بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کھڑے رہنے کے جسے سٹانس نہ جاتا ہے ہم آپ کو چند ایک بیسک سٹانس بتائیں گے جو اس بار آپ کو سیریل میں ٹریننگ کے کام آئیں گے سب سے پہلا جو ہوتا ہے بہت ہی بیسک سٹانس سے ہم چھنبیس ہوگی یعنی ریڈی سٹانس گیتا ہے اس ریڈی سٹانس میں بدن بلکل سیدھا خاص طور سے بیک سپائن پیٹ آپ کی بلکل سیدھی ہونی چاہیے ہاتھ دونوں سامنے بیلٹ کے رہیں گے پس بنیں گے اور پیر دونوں پیروں کے درمین کا فاصلہ اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کے دونوں شولڈر کے درمین میں ہوتا ہے دونوں پیروں کے پنجے سامنے کی طرف ملے ہوں گے یہ آپ کا ریڈی سٹانس ہوتا ہے اس کے علاوہ جب ہم کیکنگ کے پریکٹس کرتے ہیں تو ایک کیکنگ سٹانس ہوتا ہے جس میں آپ تقریباً تمام کیک کے پریکٹس کر سکتے ہیں اس کیکنگ سٹانس میں جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس ایک چمبیس ہوگی یا ریڈی سٹانس میں کھڑا ہونا ہے اب اس میں سے آپ پیر کو داہنے پیر کو بلکل سیدھی لائن میں قریب ایک پٹ پیچھے لے لیجیے لیکن اس وقت پیچھے لینا ہے کہ آپ کا وزن پھر بھی آگے کے پیروں پر ہوگا اب پیچھے جو پیر جو آپ نے داہنے پیر پیچھے لیا ہے اس وقت گھتنا بلکل سیدھا ہوگا اور آگے کے پیر کا گھتنا تھوڑا بینڈ ہوگا یہ آپ کا ٹھیکنگ سانس ہو گیا اس میں سے آپ پہلے بند تمام ٹھیکس کر سکتے ہیں اس میں ہاتھوں کی پوزیشن آن گارڈ ہوگی یعنی دونوں ہاتھ آپ اوپر کی طرف رکھیں گے یہ آن گارڈ پوزیشن ہے اس میں بھیان رکھنا ہے کہ آپ کے دونوں ایلوز سامنے کی طرف آکے آپ کی ریمز کو کور کرتے ہوں گے تاکہ کوئی کاؤنٹر اٹیک ہے کسی ہی طرح کا اٹیک آپ کی ریمز کو مقصان نہیں پہنچا سکے پھر آپ کی دونوں چہرے کے لیول سے نیچے رہے گی اور اس کا ہاتھوں کا جنرل رول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بایا پیر آپ کا لیف لگ آگے ہے تو آپ کا لیف لگ تھوڑا سا آگے رہے گا اگر آپ کا داہنا پیر آگے ہے چینج تو ہاتھ کی پوزیشن بھی چینج ہو جائے گی داہنے پیر کے ساتھ میں آپ کا داہنا ہاتھ بھی آگے جائے گا اور یہ جنرل سسٹم جو ہے ہر بار آپ موشن میں ہو یا بغیر موشن کے ہو یہ چلتا رہتا ہے یعنی جس وقت آپ کیک کریں گے جو پیر سے آپ کیک کریں گے وہ پیر اگر آگے آئے گا تو وہ سائد کا ہاتھ بھی آگے آئے گا یہ رہا آپ کا کیکنگ سٹانس اب ہم آگے جتنے بھی کیکنگ کے پریکٹس کریں گے وہ ساری کے ساری اس سٹانس میں سے کریں گے